محمد مبارک الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتبتل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يحدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا حادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق مشيرا ونظيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلا لسيدنا محمد مبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلا لسيدنا محمد مبارک وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على إن عولياء الله لا قوم عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشراء في الحياة الدنيا وفي العاقرة لا تبدیل لکلمات الله ذلك هو القوض العظيم صدق الله العظيم معجز حاضرین کرام اللہ تبارك وتعالى کا حمد بے انتحاف از مرحستان ہے کہ اس نے ہمیں نبی ترین آقا نامدار باعث قون و مقام صاحب لولا تلمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد میں پیدا فرمایا اور عمدی کہلانے کا فقد حضیم عطا فرمایا حضیظہ نگرامی ہم غلاموں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کس کی عمد میں پیدا ہوئے ایسے رسول کی عمد میں پیدا ہوئے کہ جو رسول بھی ہے اور رسالت کا باگنے والا بھی ہے ہر رسول رسالت لے کے آیا میرا رسول رسول بھی ہے اور رسالت باگتا ہوا آیا ہر نبی نبی بن کے آیا میرا نبی ایک لاکھ تو بیس ہزار انبیاء کو نبوت تقسیم کرتا ہوا آیا حضرت آدم کو نبوت ملی تو میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ملی حضرت نوح کو رسالت ملی تو میرے آقا کے ہاتھوں سے ملی حضرت عمراہیم کو خلد ملی تو میرے آقا کے ہاتھوں سے ملی صرف رسالت و نبوت ہی کا عادنے والا نہیں ہر مقام ہر چیز جو بھی خلد سے ملی کسی کو بھی ملی تو میرے آقا کے ہاتھوں سے ملی آدم کو خیافت ملی تو میرے محمد'sọ اللہ کے نت مبارک سے ملی نوح کو مقام ملا تو میرے آقا کے ہاتھوں سے ملا عبراہیم علیہ السلام کو خلد ملی اللہ کی دوستی ملی تو محمد علیہ آتا تاچار کے ہاتھوں سے ملی حضرت یوسف کا حسن میرے آخا کی لین ہے اس نے ایک لاکھ اچھی ہزار انمیاء کو بھی خدا نے اگر دیا ہے تو محمد رسول اللہ کے ہاتھوں سے دیا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی بات خدا سے لے لیا ہوں آج تک خدا نے کسی کو نہیں دیا کوئی خدا سے لیا نہیں خدا ایک تک کسی کو نہیں دیا خدا کی قلب کسی کو نہیں دیا یہ کو محمد کے ہاتھوں سے دیا جو بھی نوار اللہم اس قدی علیہ آلہ سیدنا محمد مبارک اسلام اللہم اس قدی علیہ آلہ سیدنا محمد مبارک اسلام تو مندگانے قضا سرکار العالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرماتے ہیں اللہ معجی وعنی خاسم اللہ دینے والا ہے اللہ عطا کرنے والا ہے اور اے مسلمانوں تمہارا نبی باٹنے والا ہے اے انبیاء کو بھی باتا ہوں تو میرے ہاتھوں سے بٹی ہے جو ابھی نبیوں کو منا جو ابھی غوث پہ منا تمہارے نبی کے ہاتھوں سے ملا جو ابھی غوث کو بگا تمہارے نبی کے ہاتھوں سے ملا آج تک خدا نے کسی کو نہیں ملا بغیر مستفہ کے ہاتھوں سے لگانے قدا میرا رسول رسالت باٹھتا ہوا آیا میرا نبی نموت باٹھتا ہوا آیا کیسے رسول کی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں تعلی ہے تو ہمارے تعلی ہے خسمت ہے تو ہماری خسمت ہے ہمیں پہلے اپنا مقام سمجھنے کی ضرورت ہے مقام غوث آدم تو بات کنائیں گے پہلے غلامان غوث آدم کے مقام کو دیکھو کہ کیسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا رسول ملا تو ایسا جو رسولوں کا سردار ہے نبی ملا تو ایسا جو نبیوں کا سردار ہے پھر ولی ملا نہیں تو ایسا جو ولایت کا باٹنے والا ہے جو ولایت کی بھی لینے والا ہے خاجہ اور میرے غوث مٹے بنانے سے خاجہ بنے حضرت سید موسیٰ جا قادری غوث آدم کے بنانے سے میرے غوث آدم بنے جو بندہ نے قولا نبی ملا بھی تو نبوت کا باٹنے والا ولی ملا بھی تو ولایت کا باٹنے والا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد مبارک اسے والا سرکار نے تخصیص نہیں فرمائی کیا باٹنے والا ہوں یہ نہیں بتایا سرکار نے دین کا لینے والا ہوں اسلام کا لینے والا ہوں اسلام کا باٹنے والا ہوں جب وہ مسلمانوں جو احسان کی دولت ملی ہے وہ میرے ہاتھوں سے ملی توحید کی دولت ملی ہے میرے ہاتھوں سے ملی یہ نہیں کہا اللہ دینے والا اور میں باٹنے والا ہوں تو جو بھی ملا تم کو محمد رسول اللہ کے ہاتھوں سے ملا صرف دین ہی نہیں دنیا ملی بھی تو محمد کے ہاتھوں سے ملی ہر چیز کا دینے والا تمہارا رب اور ہر چیز جو بھی تمہارے رب نے دیا ہے وہ محمد رسول اللہ کے ہاتھوں سے ملتا ہے دنیا بھی خدا سے ملتی ہے دین بھی خدا سے ملتا ہے خدا نے خود دعا تکائی کہ ربنا آدھنا پھر دنیا حسنہ تمہا پھر آخرت کی حسنہ دنیا بھی جو تمہیں ملی تمہارے رفس سے ملی اور آخرت بھی جو ملی ہے خدا سے ملی ہے تو دنیا بھی کس کے ہاتھوں سے ملی ہم کو محمد رسول اللہ کے ہاتھوں سے ملی اور جو مل رہی ہے وہی محمد رسول اللہ کے ہاتھوں سے سرکار میں ملی ہے یہ زندگی ملی کس نے بھلا سے تو یہ تمام چیزیں کس کے ہاتھوں سے ملی محمد رسول اللہ کے ہاتھوں سے ملی آگر آدمین آئی ملی ہے تو یہ محمد رسول اللہ کی دین ہے سنوائی ملی ہے تو یہ محمد رسول اللہ کی دین ہے آرے زندگی ملی ہے تو یہ محمد رسول اللہ کی دین ہے اگر تو یہ بچہ ملا ہے تو یہ محمد رسول اللہ کی دین ہے تو یہ باق ملا ہے تو یہ میرے آقا کی دین ہے تو یہ اسلام ملا تو محمد رسول اللہ کی دین ہے تو نے ایمان ملا تو محمد رسول اللہ کی بھی ہے تو متقی کہلہ رہا ہے یہ محمد رسول اللہ کی بھی ہے تو مواحد کہلہ رہا ہے یہ محمد رسول اللہ کی بھی ہے تو نمازی کہلہ رہا ہے یہ محمد رسول اللہ کی بھی ہے تو رسلہ کہلہ رہا ہے یہ محمد رسول اللہ کی بھی ہے تو حاجی کہلہ رہا ہے یہ محمد رسول اللہ کی بھی ہے تو سبھی کہلہ رہا ہے یہ محمد رسول اللہ نے خدا حضور تفس کے دے رہے ہیں جب سے خدا دے رہا ہے تفس کے بات رہے ہیں عدل سے عبد تک خدا دیتا رہے گا عبد تک خدا دیتا رہے گا محمد تک خدا دیتے رہے گا سماعت اللہ دے چکا نہیں سماعت دے رہا ہے اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں خدا بسانت دے رہا ہے محمد کے حادیوں سے جو صن رہے ہیں خدا دینے والا محمد رحمت اللہ باتنے والے اب میں جو بول رہا ہوں خدا دینے والا محمد رسول اللہ باتنے والے آپ جو سن رہے ہیں خدا دینے والا محمد رسول اللہ باتنے والے آپ کی جو پلکیں کھپک رہی ہیں خدا دینے والا محمد رسول اللہ باتنے والے تو آپ کا پیر ہر ہر تک محمد رسول اللہ کے ہونے سے ہو رہی ہے خدا کی قدم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو آپ یہاں نہیں آتے اور میں یہاں نہیں آتا میرا بولنا حضور کی زندگی کو ثابت کر رہا ہے آپ کا سنا حضور کی زندگی کو خابب کر رہا ہے یہ نمیر حضور کی زندگی کو خابب کر رہی ہے یہ آثمار حضور کی حیال کو بتا رہا ہے یہ تم فหนمار حضور کی زندگی کو بتا رہے ہیں ہر ہر قضہ محمد رسول اللہ کی حیال کو بتا رہی ہے آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بیڑھانے سے بیٹھے ہوئے ہیں میں jou بول رہا ہوں ان کا موجزہ ہے